السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سور بقرہ سور بقرہ آج ہماری شروع رہی ہے کلم نے آپ کو پڑھایا تھا سور فاتحہ اور آج ہم لوگ پڑھنے جو جا رہے ہیں وہ ہے سور بقرہ الفلامیم اس کا نام سور بقرہ ہے یہ دیکھیں لکھا ہے سور بقرہ الفلامیم پہلا پارا ٹھیک ہے اس میں آیتیں ہیں آیاتو ہا اس کی آیتیں ہیں ہا اس سورت کی آیتیں دو سو چھاسی مدنی یہ تو نہیں ہے مدنی سورت ہے اس میں چالیس رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کریں تو آعوذ باللہ پڑھیں پھر اس کے بعد بسم اللہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الفلامیم پڑھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حروف مقتعات کیا کہا جاتا ہے اس کو حروف مقتعات اب دیکھئے میم پر تجدید لگ رہی ہے تو لام میم سے مل جائے گا اور لام پر مت لگ رہا ہے میم پر بھی تو اس لئے پڑھا جائے گا اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں لا ریبہ تو یہ لا ریبہ نہیں پڑھا جائے گا لا ریبہ لا ریبہ فیہ فیہ ہم ہاں پر جب آیت کریں گے تو یہ پڑھا جائے گا فیہ ہاں پر جسم لگا دیں گے اور اگر آیت کے بغیر پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا ذالک الکتاب لا ریبہ فیہ ہدل للمتقین ہدل ہاں پر شروع دال نام دوزبر دل ہدل لام لمزل ہدل للمتقین آگے دیکھئے اللذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة یہ صلاة پڑھا جاتا ہے وہاں نہیں پڑھا جاتا صلاة زبر صلاة لام کھڑا دور لا صلاة زبر تا صلاة ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون ان کے نون ساکن میں اخفہ ہوگا اخفہ کس کو کہتے ہیں نورانی قائدے کی جو کلاس تھی اس میں جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا بلکل بیسک لیول میں کہ اخفہ کسے کہتے ہیں اخفہ کہتے ہیں نون کی آواز کو ناک میں روک کر پڑھنا ینفقون واللذین یؤمنون واللذین یؤمنون دیکھیں یہ یا حمزہ پیش پڑھ جائے گا اور حمزہ ساکن آکے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے اسی لئے میں اس کو جھٹکا لگا کر پڑھیں گے واللذین یؤمنون میم پہ لگ رہا ہے مد اچھا اگر ہم اس پر سانس توڑیں گے تو آپ یاد رکھئے گا جب ہم کسی بھی آیت کے بیچ میں سانس توڑیں گے تو آیت کر کے ہی سانس توڑیں گے اس ٹائپ سے آیت کر دیں گے پھر اسی لفظوں کو دوبارہ ریپیٹ کر کے آگے سے جھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب جو ہے اللہ کو پتا ہے ہوف مقتعات کا مطلب جو ہے اور ترجمہ وہ اللہ ہی کو پتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ اس کا ترجمہ ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ لوگ جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلوں پر نازل کی گئی وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ اور آخرت پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں یقین کرتے ہیں آخرت پر آگے دیکھئے اُلَائِكَ یہ پڑھا جائے گا اُلَائِكَ اُلَائِكَ پڑھا جائے گا یہ ٹھیک ہے اُلَائِكَ یہ بھی مطلب لگ رہا ہے اسی لئے ہم اس کو پڑھیں گے اُلَائِكَ عَلَى هُدَم مِن رَبِّهِم مِن رَبِّهِم ہا پیش ہو دال میم دو زبر دم ہُدَم ہُدَم مِن رَبِّهِم وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُلَائِكَ دیکھئے حمزہ واؤ پیش اوک نہیں پڑھا جائے گا یہ واؤ پر کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے اسی لئے واؤ رہے گا سائلنڈ وَأُلَائِكَ وَأَلَا هُمُ الْمُفْلِحُونَ مُفْلِحُونَ بڑیہ ٹھیک ہے بڑیہ بس سبق آج ہمارا یہیں تکرینے دیں پانچ آئیتیں کل انشاءاللہ ہم نیچے والا پڑھیں گے تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس کا ترجمہ ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں تو امید کرتا ہوں آج کا آپ کو سبق اچھ سمجھ آگیا ہوگا اس کو شیئر ضرور کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو آج کی کلاس کیسے لگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ